بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم یہ سب پڑھے تھے یہاں تک ابن المدرس ابن المدرس آج ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں یہ سیون ہے محمدن کیا لکھا ہے محمدن محمدن منس محمد یا محمدو اے محمد تو محمدن جب صرف تنہا لکھا گیا ہے تو دیکھیں دال پہ دو پیش ہے یا کے بعد محمد ہے تو دال پہ ایک پیش ہے تو یہاں پہ ایک قائدہ ہے قائدہ کیا ہے کہ لفظ یا کے بعد اگر کوئی اسم آئے تو اس پہ ایک پیش دیتے ہیں تو یا کا کیا کام ہے کہ اگر یا کے بعد کوئی اسم آ رہا ہے تو اس پہ ایک پیش دینا یا کا کام ہے تو یا محمدو یا محمدن کہنا غلط ہو جائے گا اب اسی طرح دیکھتے جائیں استازن استاز یا استازو اے استاز یہاں پہ ایک پیش یہاں پہ دو پیش کیوں ہیں تو آپ جان گئے خالدن خالد یا خالدو اے خالد تو یا کی وجہ سے ایک پیش ہو گیا یہاں یا نہ ہونے کی وجہ سے دو پیش ہے ولدن لڑکا یا ولدو اے لڑکے نیچے دیکھیں یعنی جو ہم نے پڑھا یا کے بعد کیا پڑھا یہ یا خالدو یا محمدو یا استازو یا ولدو تو یا کے بعد ہوگا تو اس پہ ایک پیش ڈالیں گے اگر یا نہ ہو تو دو پیش بس یہی کرنا ہے یا علی یو یا پہ ایک پیش ہوگا یا عباسو اس پہ ایک پیش شیخن کیوں کیونکہ یہاں پہ یا نہیں ہے تو شیخن ہو جائے گا دو پیش یہاں پہ یا شیخو تو یا علی اے علی یا عباس اے عباس شیخن بزرگ اولڈ مین یا شیخو اے شیخ اے بڑھے بڑھا شخص کو شیخ کہتے ہیں یا رجلو اے آدمی یا سے رون یاسر یا عمارو اے عمار دکتورن ڈاکٹر یا دکتورو اے ڈاکٹر اب یہاں دیکھیں اقرائل مثال آتیا ثم کو اسئلتا مثلہ مشیرا الاسور تالیا یعنی آپ کو آنے والے مثالوں کو دیکھنا ہے مثال کو دیکھنا ہے اور اسی مثال کی روشنی میں آپ کو جملہ بنانا ہے سوال بنانا ہے یہاں دیکھیں ایک سنٹنس ہے کہ کتابو من اس کا معنی ہوتا ہے کس کی کتاب کتابو من کس کی کتاب حاضر یہاں پہ کتاب ہے تو سوال بنانا ہے کتابو من اس کے ذریعے تو جیسے کتاب کو دیکھ کر ایک سوال یہاں پہ بنایا گیا ہے کتابو من حاضر یہاں کس کی کتاب ہے تو اسی طرح آپ کو قلم دیکھ کر بنانا ہے تو کیسے کریں گے یہاں کتابو من ہے تو یہاں پہ قلمو من یا قلم کس کا ہے جیسے کیسے بنانا ہے کتابوں کی جواب پہ قلم من حاضر یہ یہ کوششن مارک لگنا یا کس کا قلم ہے قلم من حاضر اسی طرح یہاں پہ نیچے کیا ہے یہ ہے چابی عربی کیا ہے چابی کی مفتاح تو مفتاحو من حاضر مفتاحو من حاضر یا کس کی چابی اسی طرح یہ گھڑی ہے تو گھڑی کے لئے کیا ہے ساعتن تو ساعتو من حاضر ساعتن یہ مونس لفظ ہے جیسے میں بتا رہا ہوں ساعتن یہ مونس لفظ ہے تو اس کے لئے کیا آئے گا جب ہم اس کو مزاب بنائیں گے ساعتو تو ایک پیش دیں گے ساعتو مزاب پہ ایک پیش آتا ہے من مزافل ہے کس کی گھڑی اور اس کے لئے کیا آئے گا ہا زہی ہا زہی یہ ہا زہی جو ہے اس کا معنی ہے یا اور یہ لفظ مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے ہا زہی یہ مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے فی میل کے لئے اور مزکر کے لئے ہا زہ یعنی میل کے لئے تو یہ یاد رکھے ہا زہی اور ہا زہ دونوں کا معنی ہے یا لیکن دونوں میں فرق کیا ہے ہا زہی مونس کے لئے فی میل کے لئے اور ہا زہ مزکر میسکولین کے لئے تو یہاں پہ کیا ہوگا ساعت من ہا زہی یا کس کی گھڑی ہے یہاں پہ دیکھیں اسمون ہے اسمون کے تعلق سے اور ابنون اس تعلق سے ہم اگلے پارٹ میں پڑھیں گے